بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ تمام لوگوں کو پاکستان میں مشرق بستہ میں مشرق بائید میں اور آج بھارت میں بھی عید ہو گئی ہے اور اب تو بنگردیش میں بھی عید ہو چکی ہے تمام لوگوں کو خلیجی ریاستوں میں ہر جگہ جہاں پر بھی ہیں جتنی کانٹیننٹس ہیں تمام لوگوں کو عید مبارک بہت بہت قبول ہو میری طرف سے میری ٹنگ کی طرف سے آپ لوگوں کو عید مبارک قبول ہو اب گزارش یہ ہے کہ آج میرے پاس جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں عید کا دوسرا دن ہے اور آپ شاید اس کو عید کے تیسر دن یہ بیڈیو دیکھیں گے کیونکہ یہاں پر لوڈ بہت ہے اور ہم عید پر آف نہیں کر سکے ورچولی ہم کام کر رہے ہیں میرے ساتھ ٹیم جڑی ہوئی ہے اور ہم حد تل امکان کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو وہ سرویس دے دیں جس سرویس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے اور گزارش یہ ہے کہ آپ کی شکایتیں بھی بجا ہوتی ہیں کہ جب آپ لیٹ آتا ہے تو گزارش یہ ہے کہ آج اگر آپ عید منا رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا یہ کام بھی کر رہا ہوں اور اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی چھٹیوں میں جس کو آپ چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں ہم کر کے دے رہے ہیں اب چونکہ یہ نہیں ہو پائے گا یعنی کہ ابھی بھی عید کی جو آفر تھی ہماری وہ ہم میٹ نہیں کر پائے ایون کہ ہم نے عید کی دنوں کو بھی یوس کیا اور اب ہمیں عید کے بعد بھی جو ہے میرے پاس ایک بھاری بھر کم شیڈل موجود ہے کم از کم کم از کم سو افراد سے مجھے مزید بات کرنی ہے جو ریجسٹرڈ ہیں جنہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کی ریکارڈڈ کاؤنسلنگ نہیں ہوئی ہیں آڈیو کاؤنسلنگ نہیں ہوئی ہیں ان کے جو میرے ساتھ زوم میرے پروگرامز ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوئے وہ تمام ہونے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اور سٹاف کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں انفارم کر دوں گا کہ کس طریقے سے وہ تمام لوگ اور آنے والے اگر کوئی اور لوگ بھی شامل ہو جائیں گے تو ہم ان کو بینیفٹ دے سکتے ہیں تو پہلے میں اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو آج تاریخ ہے گیارہ اپریل اور آپ شاید بارہ اپریل کو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں گیارہ اپریل کو میں اناؤنس کر رہا ہوں کہ تیس اپریل تک جو ہم نے آپ کو رمضان آفر دی تھی اس کو ہم کنٹینیو کر کے تیس اپریل تک لے کے جا رہے ہیں یعنی کہ اگر رمضان ختم بھی ہو گیا ہے تو جو رمضان کی آفر ہے وہ چلتی رہے گی جس کو ہم فری پروسسنگ کہتے ہیں فری پروسسنگ آپ کو ہم نے کر کے دینی ہے تیس اپریل تک اگر کوئی اور بھی نیا اس میں آ گیا تو ہم اس کو بھی رمضان پیکج کے اندر مان لیں گے تیس اپریل تک ہم یہ کر سکتے ہیں اس سے دو باتیں ہوں گی ایک تو آپ ریلیف فیل کریں گے اور ایک ہم ریلیف فیل کریں گے بکوز ہم عید میں کام کرنے کے باوجود میٹ نہیں کر پا رہے تو ہم اپنے اوپر سے بوجھ ہٹانے کیلئے اور آپ لوگوں کو ریلیکس کرنے کیلئے کیونکہ اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ ہم رمضان کا حصہ بنا چاہتے ہیں لیکن عید کے اندر ہم آپ کو رابطہ نہیں کر سکتے آپ کا جو آفیس ہے وہ بند ہے کلوز ہے فر فور ڈیز تو ہم کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ معاملات ہیں یہ جنون ریزنز ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو آپ لوگ جو ہیں ریلیکس ہو جائیے کام ڈاؤن ہو جائیے پریشر کو تھوڑا سا ریلیف کیجئے ہم پر بے تاشا پریشر ہے تو آپ بھی ریلیکس کیجئے ہمیں بھی ریلیکس ہونے دیجئے اور فری پروسسنگ کو انجوائی کیجئے تیس اپریل تک فری پروسسنگ کا پروسس وہی رہے گا کہ میں فری پروسسنگ کہہ رہا ہوں تو میں اس کو بریک اپ کر دیتا ہوں آپ کوئی پروگرام لیں گے آپ یورپ پلٹینیم پروگرام لیں گے جہاں پر یورپ کور ہوگا آپ ارب پلٹینیم پروگرام لیں گے آپ آسٹیلین پلٹینیم پروگرام لیں گے آپ میگا پروگرام لیں گے آپ ڈبل پلٹینیم لیں گے جتنے پروگرام بھی لیں گے جو آپ کے تمام کے تمام کے اوپر آپ کی جو پروسسنگ ہوتی ہے وہ فری قرار پائے گی اب تین اماؤنٹس کا کوئی میں نے بتائی نہیں کہ ایک ہے کاؤنسلنگ کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاؤنسلنگ ہر آدمی کو چاہیے یعنی کہ اگر ویڈیو دیکھنے والے بیس ہزار لوگ ہیں تو بیس ہزار لوگوں کو چاہیے جس ویڈیو کے اندر میں نے یہ آفر دی تھی اس کو ستر ہزار لوگوں نے دیکھا تو ستر ہزار لوگوں کو کاؤنسلنگ چاہیے تو یہ possible نہیں ہے کہ ہم ان کی کاؤنسلنگ اس میں کوئی ریایت کریں تو کاؤنسلنگ اپنی جگہ سیم رہے گی جو ہمارا پرانا پروسس ہے اس طرح ہی ہوگی اور اس کے بعد انرولمنٹ انرولمنٹ کے بغیر ہمیں نہیں بتا کہ ہم نے آپ کو ٹریٹ کرنا کیا ہے آپ کو ہم نے ڈبل پلٹینیم دینا ہے سنگل دینا ہے میگا پلس دینا ہے ہمیں نہیں معلوم وہ معلوم تب ہی ہوگا جب آپ کسی پروگرام میں انرول ہوں گے انرولمنٹ اگر میں نے اگن کہہ رہا ہوں اگر پچاس ہزار لوگوں نے بیڈی دیکھی ہے تو پچاس ہزار لوگوں کو انرولمنٹ چاہیے لیکن کرے گا کون وہی کرے گا جو انرولمنٹ حاصل کرے گا پے کر کے اس سے یہ ہو جائے گا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بندہ ریجسٹرڈ ہو گیا ہے اپنے فیز دے کر کے ریجسٹرڈ ہو گیا ہے اور اس کے بعد جتنی بھی پروسسنگ ہے کمپنی کے ساتھ دسکشن ہے ڈکومنٹیشن ہے ویزا فائلنگ ہے یا کوئی بھی آپ نام دے دیجئے گا ویزا آنے تک جو ہم چارج کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ کام ختم ہو گیا ہے ہمیں ہماری پروسسنگ فیز دے دیجئے وہ تیس اپریل تک زیرو ہوگی یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں زیرو ہوگی چارج نہیں ہوگی یہاں پر ایک الفاظوں کو جو میرے بس موقع ہے بولنے کا آپ ٹھیک کر دوں کیونکہ یہاں پر ہوتا یہ کہ میرے لفظوں کا لوگ ایڈوانٹیج لیتے ہیں یہ میں اس کو پہلے ایڈریس کر دوں تک کہ وہ آپ نہ کریں کیونکہ وہ پھر کمنٹس زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہم ریپلائے کرنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پروسسنگ فری ہے لیکن جب میں نے کہا کہ مجھے کانسلنگ کروا دیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کانسلنگ کونسی کروانی ہے اسسسمنٹ کونسی کروانی ہے تو انہوں نے مجھ سے پیسو کی بات کی یا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے کسی پروریم میں بھی ڈال دو تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ مفت لگ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پیسو کی بات ہو گئی تو وہ ان چیزوں کو پروسسنگ نہیں کہا جاتا اسسمنٹ اسسمنٹ ہے پروسسنگ نہیں ہے اور اس کے بعد جو کانسلنگ ہے کانسلنگ ہے اسسمنٹ نہیں ہے جو ہماری انرولمنٹ ہوتی ہے داخلہ ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو آپ کا بچہ ایک سکول میں داخلہ لیتا ہے اب داخلہ فیس دس ازار ہے داخلہ فیس دس ازار ہے اس کی فیس آپ معاف کر دیں پوری پوری پورا سال مطلب ہے اس سے یہ ہے پروسسنگ کہ سیٹیفیکٹ تک اس کی فیس نہیں لی جائے گی لیکن داخلہ فیس ہے تو ہمارے پاس داخلہ فیس خالی دینی ہے جو کہ معمولی ہے معمولی کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارا جو وزرڈ ویزا ہے نا وہ اس کیٹیگری میں آتی ہے تو پھر معمولی ہو جاتی ہے ورک ویزے کی جو فیس ہوتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ تیس اپریل تک نہیں چارج کی جائے گی تو لہٰذا اور ایک جملہ مت پولا کریں مجھے اچھا نہیں لگتا ایک کومنلی ہر اس میں آجاتا ہے ویڈیو میں کہ آپ میں نے کہا سر سے بات کرا دیں تو آفس نے پیسے مانگ لی ہے نہ تو مجھ سے بات کرانے کا سسٹم موجود ہے اور نہ ہی میرے باتوں کے پیسے ہوتے ہیں دونوں باتیں غلط ہیں مجھ سے اگر آپ نے بات کرنی ہو بات مجھ سے حال پوچھیں طبیعت پوچھیں چائے پوچھیں عید کے بارے میں بات کریں اپنے گھر کے بارے میں بتائیں مجھ سے میرے آپ پوچھیں میں سٹم کہاں گھوم رہا ہوں میں کوئی بتاؤں گا یہ ہے باتیں کرنا اگر یہ باتیں کرنی ہے تو فری ہے میں انشاءاللہ اسلام آباد میں لاہور میں کراچی میں اور مختلف شہروں میں جہاں جہاں میری ہوگی میں اناؤنس کرتا رہا ہوں اناؤنس کرتا ہوں آپ نے آنا ہے پروگرام کے اندر میں اناؤنس کرتا ہوں میں پوسٹ لگاؤں گا آپ نے آنا ہے پروگرام کے اندر اور آپ نے مجھ سے فری بات کرنی ہے لیکن کیا باتیں کرنی ہیں مجھ سے آپ طبیعت پوچھیں چاہے پوچھیں میرا جو سوال کرنا کریں آپ میری آپ تین گھنٹے لے لیں لیکن جرنل کوئسٹنز کریں مجھ سے اسسسمنٹ مت کھلوائیے گا یہ احمد کہیے کہ میں سی وی لے کر آیا ہوں میں پرپارٹی میں کھڑا ہوں آپ بھی آئے میں سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور آپ سی وی نکال کے بولنے کے سر یہ سی وی پکڑ لیجئے اور ابھی بھی کمپیوٹر کھولیں لیپ ٹاپ کھولیں اور مجھے بریف کر دیں یہ بات کرنا نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں بات کرنی ہے جیسے ہی بات کرنی کے لیے ان کو ایکسس ملتا ہے وہ فوراں کہتے ہیں کہ جی میں نے گریجویشن کی بھی ہے میں نے تین سال کام کیا ہوا ہے میں نے مجھے یہ بھی آتا مجھے بھی آتا مجھے بھی آتا مجھے کام بھیج یہ باتیں نہیں ہوتی یہ بات نہیں ہے یہ اسسسمنٹ ہے تو اگر کس نے اسسسمنٹ کرانی ہے تو وہ اسسسمنٹ کے راستے سے آئے اگر کس نے بات کرنی ہے تو مجھے تو خود باتیں کرنا پسند ہے میں تو پورا دن بولتا رہتا ہوں اور مجھے پسند ہے آپ لوگوں سے ملنا لیکن باتیں کرنے کا مطلب اور ہوتا ہے اسسسمنٹ کرنے کا مطلب اور ہوتا ہے کاؤنسلنگ مت کھلوایا کرو باتیں کرنے کے لیے آتے ہو تو باتیں کیا کرو کاؤنسلنگ کروانی ہو تو کونسلنگ اسسٹم پہ آیا کرو اسسمنٹ کروانی ہو تو اسسمنٹ کروائے کرو یہ چیزوں کو مکس کرو گے تو کبھی بھی آفیس آپ کو اسسٹ نہیں کرے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں لا آفیس